بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی جو میں آپ کے جابز لے کر رہا ہوں وہ ہے جی اگریکلٹر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف دے پنجاب اس میں کافی ضب دست کی سکرم جابز آئی ہیں ٹھیک ہے اس میں اپلائی کا مکمل طریقہ گار کیا ہے میں آپ کو اسی ویڈیو میں سمجھوں گا آپ نے ویڈیو کو انٹر دیکھیں تاکہ آپ کو اپلائی کا خود جو ہے وہ سمجھا جائے اور آپ خود جو ہے اس کو اپلائی کر سکیں تو بغیر ٹائم ویڈ کی ہے سب سے پہلے جو ہے وہ جاب کی ایڈوٹیرمنٹ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو اس میں اپلائی کا اگر بھی سمجھا دیتا ہوں اچھا جی تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگریکلٹر ڈپارٹمنٹ وارٹر مینجمنٹ ونگ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھرٹی سکس جو ہیں وہ پوسٹ ہیں میل اور فیمیل اس میں دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اپن میریٹ کی 26 سیٹیں ہیں وومن کی ساتھ ہیں مائنارٹی کی دو ہیں سپیشل پرسن کا کوٹا بھی جو ہے اس میں ایک سیٹ ہے اس کی اور اس کے بعد جو پوسٹ کونسی ہے وہ ہے اسسسٹنٹ ڈیریکٹر اگریکلچر او ایف ڈو ایم اس میں جو ہے وہ آپ کی تعلیم کیا ہونی چاہیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ نے ایم ایس ای آنرز کی ہوئے اگریکلچر میں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں یا آپ نے بے ایس ای ایگریکلچر اینجنگ میں کیا ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں یا اگر آپ نے بے ایس ای میکنئیکل اینجنگ میں کی價 zair تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں ان تینوں اینڈیگریوں میں سے آپ کی پاس کوئی سی بھی ڈگری ہے تو آپ اسی آپ کو ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں اس میں وہ جو میل کی عیج ہے وہ آپ کی ہونی چاہیے 26 سے 40 سال کی عیج تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور فیمیل کی جو ہے وہ ہے چھبیس سے تین تالیس ٹھیک ہے ہمیں اس کے فورٹی تھری ایس تک کی ہے چیلے میں جو ہے فیمیل جو ہے وہ اپلائے گا سکتے ہیں باقی اس میں جو جنڈر ہیں میل فیمیل اینڈ ٹرانس جنڈر مطلب تینوں اپلائے گا سکتے ہیں اس جواب کے لیے دو مثال جو ہے وہ آپ کا پنجاب کا ہونا چاہیے اور پنجاب میں اس کے پلیس تا پوسٹن جو ہے وہ کسی بھی جگہ پنجاب میں ہو سکتی ہے آپ کی ایک ہی کے جی باقی اس کے بعد اکثر جو ہے مجھے ویڈیو کے کمنٹس میں نیچے آ رہی ہوتی ہیں چیزیں اس کا جو ہے وہ ہمیں اس لیبل شیئر کر دیں یا اس کی کیاری کیسے کرنی ہے تو دیکھیں جو بھی ایڈوٹائرمنٹ ہوتی ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے میں وہ تو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے آپ کا جو ٹیسٹ پیپر ہوگا وہ اس چیز سے آئے گا ٹھیک ہے باقی جس کے اوپر نہیں لکھا ہوتا جس ایڈوٹائرمنٹ کے اوپر تو وہ میں آلیڈی جو ہے وہ تھوڑا بہتا گائیڈ بھی کر رہا ہوں کمنٹس میں وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ ڈیپارٹمنٹ کی مرضی ہے کہ وہ مطلب ہے کہ کس جو ہے وہ نساب میں سے آپ کا ٹیسٹ لے گا ٹھیک ہے اس کی انفارمیشن جو ہے وہ کسی بھی ڈیپارٹمنٹ کے پاس ہوتی ہے میں میرے پاس نہیں ہو سکتی میرا جسٹ جو ہے وہ آپ کو انفارمیشن دینا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کا لکھا ہوا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ کس کس چیز میں آئے گا یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ایم ایس سی آنرس اگڈی کلچر ٹونٹی فائیو مارکس ٹھیک ہے اس کے بعد بی ایس سی اگڈی کلچر انجیننگ اس کے بھی پچیس پرسنٹ اس کے بعد بی ایس سی میکینیکل انجیننگ اس کے بھی پچیس پرسنٹ ہیں جنرل اس کے بعد جنرل نالج کا ہوگا پاکستان سٹیڈیز کے حوالے سے ہوگا کرنٹ افیرز کے ہوگا ایوریڈی سائنس اسلامک سٹیڈیز بیسک میتمیٹکس انگلیش اردو انڈ بیسک کمپیوٹر سٹیڈیز ٹھیک ہے اس حوالے سے آپ کے جو ہیں وہ ٹوٹل ہنڈرڈ مارکس ہوتے ہیں یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ٹیسٹ آف ہنڈرڈ مارکس ایم سی اس کے ساتھ میں کوہل سیل ویبیہ نشانہ میں کا فصل سی молодو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس ویب سیٹ پہ آپ نے جو ہے وہ آنا ہے ٹھیک ہے بھی یہ اوپن ہوتی ہے تو میں آپ کو مزید جو ہے وہ بتاتا ہوں کہ آپ نے اپلائیس میں کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ کی یہ ویب سیٹ اوپن ہوگی تو یہاں پر لیفٹ سیٹ پر ایڈوٹائزمنٹ نمبر فائیو ٹھیک ہے جاپس کے یہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر یہ ایڈوٹائزمنٹ ہے یہاں سے اس کو ڈاؤلوڈ بھی کر سکتے ہیں خود ٹھیک ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے اس میں اپلائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائیڈ پر یہ بلیک بٹن ہے اپلائی آن لائن کا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ اس پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے تو ایک نئی وینڈو آگے اوپن ہوگی اب یہ اوپن ہوگی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگلا کیا پروسیس ہے اچھا جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم میں جو اگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی ٹھیک ہے وہ یہاں سے سرچ کرنی تھی کہ یہاں پہ کیونکہ مختلف جابز آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے کہ یہ جو اوپر آ رہی ہے جوائنٹ چیف اکانومسٹ کی یہ پلاننگ اینڈ ڈیویلیمنٹ بورڈ یہ اس کی مطلب ہے کہ جو ہے وہ ایڈویلیمنٹ میں آ رہی ہے تو ہمارے جو تھا وہ ہے اگریکلچر ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہے تو ہم نے یہ والی دیکھنی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے وہ اس پہ کلک کر رہا ہے ٹھیک ہے جی اصل میں نیک ٹھوڑا سا سلو ہویا جس ویسے تھوڑا سا ڈیلے ہو رہا ہے اچھا جی تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس طرح کا جو ہے وہ آپ کوئی سامنے انٹرفیس اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ جو ہے اس کے لئے پلائے کر رہے ہیں اگریکلچر جو ہے ڈپارٹمنٹ کے لئے تو آپ نے وہ سلیک کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے مزید پروسیڈ پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر مزید ڈیٹیلنگ بھی مینشن ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو کنفرم کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر نیچے بٹن آئے گا اپلائی آن لائن کا ٹھیک ہے تو آپ نے اس بٹن پر کلک کر دینا ہے اچھا یہاں پر آپ جب اپلائے کریں گے تو آگے آپ سے یہ جو ہے وہ مانگ رہا ہے کہ سی این ای سی نمبر ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے اور یہاں پر ویداؤڈ ڈیٹی کارڈ نمبر لکھنا ہے اور آگے مزید پروسیڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی تو آئی تنک سو کہ آپ خود مزید آگے اس میں جو ہے وہ یہاں پر آپ بیسیک انفرمیشن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی اس میں اکیڈیمک جو ہے وہ انفرمیشن ہوگی اس کے بعد ایکسپیرینس جو ہے آپ کا وہ ایڈ ہوگا ٹھیک ہے پھر ایڈ ہوں گے ٹھیک ہے تو بس میں اس کے آپ نے ایڈ ڈی اینڈ جو ہے وہ اپلائے اس میں کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اگر اس میں اپلائے کے دوران کسی کو کوئی ایشو آ رہا ہو کوئی چیز نہ سمجھا رہی ہو تو آپ مجھے اس ویڈیو کی نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو مزید جو ہے وہ گائیڈ کر دوں گا اور امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں سہلے سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کی ہمینے دوبارہ دنوں گا تب تک لیمجیدیں اجازت اللہ حافظ